یہ کہانی ہے ایک ایسے بہادر فوجی جوان کی جس کو بھارت اپنا ہیرو کہتا ہے اور پاکستان اپنا ہیرو جس نے صرف 12 سال کی عمر میں کوئے میں ڈوپتے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کوئے میں چھلانگ لگا دی تھی یہ کہانی ایک ایسے بہادر فوجی سپاہی کی ہے جسے صرف 35 سال کی عمر میں کسی بھی ملک نے اپنی فوج میں شامل کرنے کے بعد فوجی سربرا بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس نے اسی ملک کی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے خود کو قربان کرنا بہتر سمجھا انہیں نوشیرہ کا شیر کا خطاب بھی ملا تھا ہم ذکر کر رہے ہیں ہندوستانی فوج کے لیے باعث فخر بننے والے شہید برگیڈیر محمد عثمان کا جنہوں نے 3 جولائی 1948 کو شہادت حاصل کی برگیڈیر محمد عثمان جنہیں بعد میں بہادری کے لیے دوسرے سب سے بڑے اعزاز مہاویر چکر سے بھی نوازا گیا برگیڈیر محمد عثمان وہ حقیقی حبل وطنی اور سیکولرزم کی ایک امدہ مثال مانے جاتے تھے جن کے وارے میں فوجی مورخین کہتی ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے تو ہندوستان کے پہلے مسلم آرمی چیف بھی بن سکتے تھے حکومت پاکستان نے بھی انہیں ملکی فوج کا سربرا بنانے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے اپنی جان اپنی مادر وطن ہندوستان پر ہی نچھاور کرنے کو ترجیح دی برگیڈیر محمد عثمان 1948 کی پاک ہند جنگ کے دوران شہید ہوئے یہ ہندوستانی فوج کے عالی ترین افسران میں سے تھے اور انہیں ہندوستان میں سیکولرزم کی زندہ مثال قرار دیا داتا تھا وہ تین جولائی 1948 کو جھانگر کے مقام پر پاکستان کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے شہادت کے بعد جب ان کی میت کشمیر سے دہلی لائی گئی تو اس رکھ کے وزیر اعظم جواہر لال نہروں نے ہر قسم کے پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے خود ان کا تابوت وصول کیا تھا ان کی نماز جنازہ کے وقت گورنر جنرل سی راج گوپال آچاری پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد سمیت جواہر لال نہروں ملکی کابینہ کے کئی وزراء اور آرمی چیف بھی ذاتی طور پر موجود تھے ان کی نماز جنازہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا عبدالکلام آزاد نے پڑھائی دلچسپ بات یہ ہے کہ جولائی 1912 کو اس وقت کے متحدہ صوبہ جات یعنی اتر پردیش میں آزم گڑ کے بی بی پور گاؤں میں پیدا ہونے والے محمد عثمان انگلینڈ کی سینڈ ہرس رائل ملٹری اکیڈمی میں سن 1932 میں داخلہ حاصل کرنے والے آخری ہندوستانی بیج کے دس نوجوانوں میں سے ایک تھے پاکستان کے سابق آرمی چیف محمد موسیٰ خان اور ہندوستانی آرمی چیف سیم مانک شاہ ان کے بیج میٹ تھے سن 1935 میں 23 برس کی عمر میں انہیں بلوچ ریڈمنٹ میں کمیشن ملا تقسیم ہند کے بعد جب بلوچ ریڈمنٹ پاکستانی فوج کا حصہ بن گئی تو پاکستان کی عالی قیادت نے برگیڈیر محمد عثمان کو پاکستانی فوج میں شامل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہندوستانی آرمی کو ہی ترجیح دی جس کے بعد انہیں ہندوستانی فوج کے ڈوگرا ریڈمنٹ میں منتقل کر دیا گیا ہندوستان کے سابق آرمی چیف اور مودی حکومت میں وفاقی وزیر جرنل وی کے سنگھ نے اپنی کتاب لیڈرشپ ان دی انڈین آرمی میں برگیڈیر محمد عثمان کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد علی جناہ اور لیاقت علی خان دونوں نے کوشش کی تھی کہ عثمان ہندوستان میں رہنے کا اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں انہوں نے انہیں فوراں ترقی کی بات بھی کی لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے بطور مسلمان ان میں کسی قسم کا مذہبی تاثب نہیں تھا اپنی غیر جانبداری ایمانداری اور مساوی روائیوں جیسی خوبیوں سے انہوں نے اپنے ماتحد سپائیوں کے دل جیت لئے تھے انہوں نے برگیڈ میں ایک دوسرے سے بات چیت کے دوران جے ہند کہنے کی رویت بھی شروع کی سن 1947 میں جب پاکستان نے قبائلیوں کی شکل میں بوبوجینہ طور پر اپنے فوجیوں کو جمعوں میں داخل کیا اور انہوں نے جھانگر اور نوشیرہ نامی علاقوں پر قبضہ کیا تو برگیڈیر محمد اسمان کی قیادت میں ہندوستانی فوج نے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ مقبوضہ علاقے دوبارہ حاصل کر لیے جب انہوں نے نوشیرہ کو دوبارہ واپس لے لیا تو انہیں نوشیرہ کا شیر کے نام سے پکارا جانے لگا اور وہ قومی ہیرو بھی قرار پائے نوشیرہ کی جنگ کے بعد برگیڈیر اسمان کا ہر جگہ خوب چرچہ ہوا وہ رات و رات قومی ہیرو بنا دیے گئے اس خطے کے کمانگ آفسر اور میجر جنرل کلونج سنگ نے ایک پریس کانفرنس کر کے نوشیرہ کی کامیابی کا پورا سہرہ کمانڈر برگیڈیر محمد اسمان کے سر باندھا جب اسمان کو اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کلونج سنگ کو ایک خط لکھ کر اس پر اعتراض کیا انہوں نے لکھا کہ اس جیت کے لیے فوجیوں کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے جنہوں نے اتنی بہادری سے لڑتے ہوئے ملک کے لیے اپنی جان تک دے دی دس مارچ انیس سو ارتالس کو میجر جنرل کلونج سنگ نے جنگڑ پر دوبارہ قبضہ کرنے کا حکم دیا اور برگیڈیر اسمان نے اپنے فوجیوں تک وہ مشہور حکم پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ پوری دنیا کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں ہمارے ملک کے لوگوں کو آپ سے امیدیں ہیں اور ہماری کوششوں سے ان کی توقعات وابستہ ہیں ہمیں انہیں کسی صورت نہ امید نہیں کرنا چاہیے ہم بنا خوف کے جنگڑ پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے ملک آپ سے امید کرتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے پاکستان نے اس کے بعد ان کے سر پر پچاس ہزار روپے کے انعام کا بھی اعلان کر دیا جا کہا جاتا ہے کہ برگیڈیر محمد اسمان غالباً وہ واحد ہندوستانی فوجی ہیں جن کے سر کی اس دور میں پاکستانی فوج نے اتنی بڑی قیمت رکھی تھی برگیڈیر محمد اسمان جھانگڑ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے دوران پاکستانی فوج کی ایک توپ کے گولے کا نشانہ بنے اور اس وقت ان کی عمر صرف 35 سال یا اس سے بھی کم تھی بارحال انہوں نے جس طرح اپنی فوج میں بہادری کے کارنامے سے انجام دیئے تو اس کے بعد آج بھی پاکستانی فوج کے اندر دشمن ہونے کے باوجود بھی ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے اور ان کو ایک اصل فوجی اور ایک اصل شہید بھی مانا جاتا ہے برگیڈیر محمد اسمان نے جس طرح سے اپنے ملک کا دفع کیا تھا تو اس کے بعد جہاں ان کی پاکستانی فوج میں بہت عزت ہے وہیں پر بھارتی فوج بھی انہیں اپنا ہیرو مانتی اور اپنا قومی لیڈر قرار دیتی نظر آتی ہے اگر آپ بھی اس بہادر فوجی کی کہانی ہر پاکستانی اور ہر ہندوستانی تک پہنچانا چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہر گزمت بھولیے گا